نہیں میرے لیے اببہ نے فرچ خریدا تھا اس کی پیمنٹ ڈیو تھی بلکہ وہ پیمنٹ تو انہوں نے ایڈوانس میں ہی کر دی تھی یہ فاطمہ نے مجھے بتایا تھا اببہ بینہ سب کچھ اسی سے شیئر کر رہے تھے فاطمہ بینہ ان کے بہت کلوز ہو گئی تھی اس کے اس گھر آنے پر تو جیسے وہی ان کی بیٹی بن گئی تھی سائمہ کی گفتگو میں فاطمہ کا ذکر بھی تھا وہ فاطمہ کی بہت تعریف کر رہی تھی مزاق کر رہی ہوں فاطمہ سچ میں دل کی بہت اچھی ہے اور ویسے بھی مجھے اس کی امہ کے پاس ہونے پر اب یہاں دبئی آنے پر فکر نہیں ہے وہ نہ ہوتی تو شاید میرے لیے امہ کو اکیلے چھوڑنا ممکن نہ تھا ایک مرتبہ پھر سے سائمہ کی زبان پر فاطمہ کی تعریف تھی کال منطقہ کرتے ہی بہت سے پشتاووں نے ولی کو اپنے حسار میں لے لیا تھا امہ آج تو ایسے نہ کہیں میں اتنا بھی برا نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے بنا دیا ہے منت بھرے لہجے میں ولی بولا ولی مجھے نہ ستاؤں پہلے ہی تمہارے اببہ کے جانے کا غم اپنی جان پر سہ رہی ہوں سجاد صاحب کا چالیسواں تھا اور امہ ولی میں سرد جنگ جیسی بحث شڑی تھی امہ میں محنت کرتا ہوں ایسے ہی پیسہ نہیں کمایا جاتا وہ ان کے قریب بیٹھا انہیں منا رہا تھا سر کے درد کی وجہ سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کنپٹھیاں بھی دبا رہا تھا پیسہ حلال کا ہو یا حرام کا محنت دونوں میں لگتی ہے امہ بھی نے جواب دیا تو پھر جب محنت میں فرق نہیں تو کمائی میں بھی تو فرق نہ کریں ولی کے چہرے پر تھکن زدہ پرشکوہ مسکراہت اگری فرق محنت میں نہیں ہوتا برکت میں ہوتی ہے حلال کی کمائی کم ہوتی ہے لیکن برکت بہت حرام کی کمائی زیادہ برکت کم زلیخہ بیگم کا لہجہ اٹل تھا ولی کی آنکھوں میں برہمی در آئی تھی وہ نامراد ٹھیرایا جا رہا تھا امہ یہ بحث کسی اور وقت کے لیے رہنے دیں مجھے اببہ کے چالیسوے کا انتظام کرنے دیں ولی نے کہنا چاہا تھا چالیسوہ صرف اس کی ماں کے شوہر کا نہیں تھا مرنے والا اس کا بھی باپ لگتا تھا تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو لیکن مہمانوں کو اور ختم پر جو بھی کھانا پکے گا وہ تمہارے اببہ کے پیسوں سے پکے گا میرے دوست احباب بھی ہوں گے سسرالیے بھی اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے ان کے مطابق انتظام کرنا ہے اس نے کہنا چاہا تھا اس کی بھی عزت کا معاملہ تھا جس گھر میں اس نے ناتا جوڑا تھا ان کے آگے بھی تو بھرم رکھنا تھا تمہیں اپنے باپ کے چالیسوے کا ختم دلوانا ہے یا پھر دوست احباب اور سسرال والوں کی زیافت پہلے تو یہ فیصلہ کرو زلیخہ بیگم کے تانے پر وہ جیسے اپنی جگہ تڑپا تھا بھلے اس کے اپنے باپ سے ہزار اختلاف تھے لیکن وہ اپنے باپ سے محبت کرتا تھا بے پناہ محبت فاطمہ تم سمجھاؤ اممہ کو میں تو سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہوں میری بات نہیں مان رہی وہ بیٹا تھا اتنا حق تو اس کا بھی تھا کچھ فرش تو اس پر بھی لاغو تھے مطلب کی باری آئی ہے تو فاطمہ یاد آگئی زلیخہ بیگم نے فاطمہ کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا اور فاطمہ تم یہ علماری کھول کر اوپر کے خانے سے نئی چادریں نکالو وہ اٹر لہجے میں بولیں اور پھر اٹھ کر وضو کرنے چل دیں جی اممہ سجاد صاحب کے چالیسویں کا ختم تھا سارے گھر پر سوگواریت چھائی تھی سہن میں شامیانے لگا کر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا جبکہ خواتین کے بیٹھنے کی جگہ کمروں میں بنائی گئی تھی چاندنیاں بچھا کر درمیان میں خجور کی گھٹلیوں کا ڈھیر لگا دیا گیا تھا رشتہ دار خواتین و مرد حضرات اور محلے دار دوست احباب کا آنا جانا لگا ہوا تھا کچھ گھٹلیاں پڑھنے میں مصروف تو کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے وہ گھٹلیاں پڑھتے وقت شعوری طور پر ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں کھلے دروازے سے باہر سہن اور باہر کا دروازہ نظر آ رہے تھے ہر نئے مہمان کو سہن میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھتی تھی اس سے مل کر زلیخہ بیگم سے ملوا کر پھر سے دوبارہ اپنی جگہ پر آن بیٹھتی تھی کچھ دیر پہلے وہ امہ بھی کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلی تھی کہ اس نے ولی اور ان کے دمیان بحث ہوتے دیکھی زلیخہ بیگم نے اسے نئی چادرے نکالنے کو کہا سائمہ کی کال کے بعد حالات خاصے بدلے تھے ولی اور فاطمہ کے درمیان جو سرد جنگ تھی بہت حد تک امن کے جھنڈے گاڑے گئے تھے مجھے بہت زیادہ باتیں کرنی نہیں آتی نہ مجھ سے معذرت پیش ہوتی ہے لیکن مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہے نپے طلع انداز میں وہ بولا تھا بہت دنوں سے وہ فاطمہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا میں نے غلط کیا مجھے تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا میں اس دن نشے میں تھا ہوش میں ہوتا تو شاید کچھ سبر کر جاتا فاطمہ کی خاموشی نے جیسے اسے مزید بولنے کا حوصلہ دیا تم نے سائمہ کو یہ کیوں بتایا کہ وہ ٹکٹ میں نے اس کے لیے بطور گفت لیے ہیں اس کے ذہن میں کوئی الجھن تھی جسے اس نے سوال کا روپ دیا جھوٹ مجھ سے بولا نہیں جائے گا اور سچ تم سن نہیں پاؤگے اس مرتبہ فاطمہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا مجھے سچ جاننا ہے ولی نے جیسے اسرار کیا جس لڑکی کے باپ کو ہفتہ بھی نہ گزرا ہو اس دنیا کو چھوڑے اس کی رخصتی پر اس کے اکلوتے بھائی کا بھی کچھ ہتا پتا نہ ہو کچھ تو امید دینی تھی اس سے اس لڑکی کو مجھے اس وقت یہی سمجھ آیا ایک گہری سانس لیے فاطمہ بولی تھی اممہ بھی کو پتا ہے ولی کی شرمندگی میں مزید اضافہ ہوا فاطمہ سچ کہہ رہی تھی بھائی ہونے کے ناتے اس کے کچھ پرس تھے جنہیں وہ وقتی طور پر بھلا بیٹھا تھا انہیں خبر ہے سوائے فاطمہ اور اس کے سسرال کے شکریہ فاطمہ کہا نہ وہ میری بھی بہن ہے میں یہ احسان کیسے اتار سکتا ہوں اگر اجازت ہو تو میں پیسے آپ کو واپس کر دوں آپ کے لئے کہیں اپنی جگہ پر استعمال میں لے آئیے گا میں پہلے بھی وہ پیسے اپنے استعمال میں ہی لائی ہوں سائمہ کو دل سے بہن مانا ہے اگر ہو سکے تو سائمہ کو اس بات کی خبر نہ ہونے دینا جواب میں اس نے اس بات میں سر ہلایا فاطمہ آپ کو میری ذات سے آئندہ کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی کوشش کروں گا دل سے وعدہ نہیں کروں گا وعدہ ٹوٹ گیا تو پھر مجھ سے بار بار معذرتیں نہیں ہوں گی شراب پینا چھوڑ دو وعدے بھی نبھانے لگو گے وعدے نبھانے کو انسان کو ہوش میں رہنا ضروری ہوتا ہے شراب انسان کے ہوش چھین لیتی ہے وہ جواب میں خاموش ہو گیا تھا ولی سب خیریت ہے فاطمہ نے اسے اپنے قریب آ کر کھڑے ہوتے دیکھا ہاں نہیں ہاں ٹھیک ہے آپ ذرا میری بات سنیں وہ گھٹنیوں پر تیسرا کلمہ پڑھ رہی تھی کہ جب وہ اس کے پاس آیا وہ مہمانوں سے الگ اسے بلانے آیا تھا ہاں بولو ولی کیا بات ہے وہ اس کے پیچھے آئی تھی اممہ کو کسی طرح سمجھائیں پلیز وہ کیوں زد پہ اڑی ہیں بات تو بتاؤ کیا ہوا ہے اس نے سوالیہ انداز میں ولی کو دیکھا کھانا کم پڑ گیا مختصر الفاظ میں ولی بولا وہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا بس اتنی سی بات ہے یہ اتنی سی بات نہیں ہے مہمان توقع سے زیادہ ہیں مجھے لگ رہا ہے کھانا کم پڑ جائے گا تم بے فکر ہو کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھلواؤ اس کی بات سن کر فاطمہ کو جیسے سکون ہوا تھا بات فاطمہ کے حساب سے بہت پریشان کن نہ تھی اممہ زد پر اڑی ہیں نہیں تو میں اپنے کک کو بلوا کر کھانا بنوا دوں کھانا ضرورت سے کہیں زیادہ ہے تم فکر نہیں کرو فاطمہ ایک مرتبہ پھر سے اسے اتمنان دلانے کی کوشش کی سوچ لیں کہاں نہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھلواؤ وہ پریشان تھا حد سے زیادہ پریشان تھا لیکن اس وقت کھانا کھلوانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا فاطمہ کی بھرپور تسلی کے باوجود بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اس نے پہلی کور میں کی دیکھ کر ڈھکن اٹھا کر بسم اللہ پڑھی تھی کھانا ضرورت سے کہیں زیادہ تھا مہمانوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا یوں ہی دو ٹوک لہجے میں بہت آسان لفظوں میں تم اس سے تعلق توڑنے کی بات کرتے ہو بہت آسان نہیں سمجھو ابھی بھی وقت ہے سمجھو بہت مشکل ہے یہ جانو بہت تکلیفتہ ہے یہ مانو تعلق توڑنے کو کہنا اور اس کا توڑ نہ سہنا اتنا پرکیف نہیں ہوتا یوں ہی آسان نہیں ہوتا کہ اس کے توڑنے اور جوڑنے کے بیچ میں جو ایک اندکھائی دیتا سلسلہ سا حائل ہے جو لمحوں کی مسافت میں یوں تیہ تو ہوتا ہے مگر اس کے درد اس کے دکھ اور تکلیف کو لمحوں کی نہیں صدیوں کی مسافت کو تیہ کرنا ہوتا ہے اگر تم اب بھی یہ کہہ دو اور مجھ سے تعلق توڑنا چاہو تو جان ایک بات سن لو نہ بہت نادان ہو تم نہ اممہ میں آپ کے لئے ولی سے امان اللہ کیسے بنا امان اللہ کے لہجے میں تجسس تھا کچھ جاننے کا تجسس ولی تم کبھی بھی نہ تھے تمہارے اببہ نے غلط کیا تمہارا نام ولی رکھ کر میں نے تب بھی منع کیا تھا جب وہ تمہارا نام ولی رکھنے چلے تھے مدھم اس کراہت ہونٹو پر لیے اممہ بھی بولی لیکن انہوں نے بھی زد پکڑ لی چند لمحے توقف کے بعد وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئیں اس لمحے امان اللہ کو لگا جیسے وہ کسی ماضی کی یاد میں مگن تھیں تمہارے دادا کے پاس گئی تھی تمہارے اببہ کی شکایت لے کر خدا انہیں جنت نصیب کرے میری بات سنی سمجھی تمہارے اببہ کی زد بھی مانی اور میری بات کا بھرم بھی رکھا تب سے تم ولی امان اللہ بن گئے ماضی کے دریچو سے جھانک کر زندگی کے چند لمحے امہ بی نے حال میں لا کھڑے کیے ولی امان اللہ تمہارے باپ اور دادا کا ملا کر دیا ہوا نام ان کا کہنا تھا تم ولی کہلا کر بھی اللہ کی آمان میں رہو گے ان کی مسکراہت میں سکون تھا اتمنان تھا ایک مرتبہ کلسوم نے بھی یہی کہا تھا مجھے اللہ کی آمان ہے امان اللہ حولے سے بولا میری بات مانو گے میری آخری خواہت سمجھ کر کچھ جانچتی آنکھوں اور لہجے میں امہ بھی نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی امہ آپ حکم کریں ولی امان اللہ ان کے چہرے سے ان کے سوال سے ان کی جھجت جان گیا جواب میں وہ ہنسی تھی ولی امان اللہ انہیں ہستے دیکھ کر ٹھٹک سا گیا ایک ماہ کے چہرے پر چھائی مسکراہت وہ دیکھ رہا تھا اتنی خوبصورت پاکیزہ مسکراہت اتنی شفاف وہ اپنی ماہ کو مسکراتے دیکھ رہا تھا کلسوم سے کوئی بات ماننے کا کہوں تو وہ کہتی ہے حکم کریں بیٹے سے کہتی ہوں تو وہ بھی حکم دینے کی بات کہتا ہے خود کلامی کے انداز میں زلیخہ بیگم بولی امہ ماہ سے ہٹ کر کسی عورت کا احترام کرنے کا کہوں گے تو کرو گے عجیب سے سوال کھوچتی نگاہیں کچھ تجسس بھرا انداز امہ بھی بولی بہن کی تو کرتا ہوں آپ کا اشارہ جس طرف ہے میں اس کا احترام کیوں نہ کروں گا جس کا احترام مجھ پر رب نے فرض کیا ہے امان اللہ کو دیر نہیں لگی تھی امہ بھی کے ذہن و دل تک رسائی پانے میں اسے اپنا لو ایک خواہش کا اظہار تھا جو انہوں نے امان اللہ سے کیا وہ تو کب سے اپنا لیا تب سے ہی اپنا لیا تھا جب سائمہ کی رخصتی پر اس نے میری غیر موجودگی کو سائمہ کے سسرال میں محسوس نہیں ہونے دیا تھا اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوا پھر ہنسا جیسے خود پر ہنس رہا ہو امہ آپ بھی کیا بات کرتی ہیں میں تو خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس سے نظر بھی ملا پاؤں وہ شرمندہ تھا ماضی کی بہت سی باتوں کو لے کر اس کے دل میں کچھ خالش تھی اس نے اعتراف کرنے میں دیر نہیں کی وہ زندگی میں پہلے ہی بہت دیر کر چکا تھا اس بچی نے برے وقت میں اس گھر کے مکینوں کا اپنا بن کر ساتھ دیا ہے تمہارے اببہ اس کے ماں باپ کے ایکسیجنٹ میں وفات کے بعد اسے گھر لے آئے پناہ دی پھر تمہاری پناہ میں دیا تمہاری طرف سے تمہارے اببہ کو ہی نہیں مجھے بھی بہت سے خدشے لاحق تھے اس نیک روح نے آج تک مڑ کر کبھی ایک لفظ شکوے کا نہ بولا تمہارے اببہ کے بعد جتنا ساتھ میں دے سکتی ہوں دے رہی ہوں میرے بعد اسے بے آسرا نہ ہونے دینا امہ آپ کو خدا میری زندگی بھی لگا دے آپ کا سایہ سر پر سلامت رکھے میں پہلے ہی بہت طویل عذیت بھری مسافت سے واپس ہوا ہوں مجھے آپ کی ضرورت ہمیشہ رہے گی تا عمر اس نے امہ بی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا بے ساختہ ہی جھک کر ہاتھ چومتے اس نے جیسے ان سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ دل سے تھا وہ وعدہ نبھانے کے لیے تھا وہ ہمیشہ کے لیے تھا امان اللہ وہ وعدہ نبھانا چاہتا تھا اپنے دل کی تمام گہرائیوں سمیت خود کو خود ہی سنبھالنا ہوتا ہے امان اللہ فرزانہ جس خاموشی سے اس کی زندگی میں آئی تھی اسی خاموشی سے نکل گئی تھی وہ شکستہ دل تھا دکھی تھا عذیت میں تھا کوئی نہیں آتا باہر سے سنبھالنے اگر آتا بھی ہے تو محض تماشا دیکھنے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ زندگی میں دکھ کی کونسی حد پر کھڑے ہیں وہ کتنی اونچی ہے اور اس چوٹی کے قریب کی کھائی کتنی گہری ہے آپ گریں گے تو کتنی انچائی سے کتنی گہرائی میں یہ تائین کرنے آتی ہے دنیا آپ کو دکھ کی انچائی پر لے جا کر گہری سے گہری کھائی میں دھکا دینے کے لیے وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے ہوئے تھا اردگرد سے بے خبر قسمت کی ایسی مار پڑی تھی کہ دنیا سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی اپنے دماغ اپنی اکل سے خود کام لینا پڑتا ہے اکل کو دماغ کے خانے میں خود فٹ کرنا پڑتا ہے اس مرتبہ اس نے کلسوم کی بات پر سر اٹھایا تھا اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا آپ پر ابھی گزری نہیں جس دن گزری اس دن احساس ہوگا میری تکلیف کا امان اللہ نے پینٹ کی جیب سے سگرٹ کی ڈبیا نکالی مجھ پر گزری نہیں میں گزار رہی ہوں وہ دن آئے گا نہیں وہ دن گزر رہے ہیں میری روح پر امان اللہ صرف راتیں ہی اماؤس کی نہیں ہوتی کچھ دن بھی سورج گرہن جیسے ہوتے ہیں اگر دکھی امان اللہ تھا تو کلسوم کے دل نے بھی دکھوں کا بوجھ اٹھایا تھا لیکن امان اللہ کو اپنے دکھ کے سامنے اس کا دکھ بہت ہی چھوٹا محسوس ہوا آپ کو والدین اچھے ملے اس لیے جبیا کھول کر سگرٹ نکالی تھی اس نے کچھ جتانے والے انداز میں کہہ کر خود کو مزید خود ترسی کے کوئے کی جانب دھکیلا والدین تو تمہارے بھی کچھ کم نہیں تھے بس تمہیں انہیں اس نظر سے دیکھنا نہیں آیا کلسوم نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں دبی سگرٹ پکڑ لی آپ کا بچپن ان تکلیفوں میں نہیں گزرا کلسوم کے ہر بات کے جواب میں وہ نیا جواز نئی دلیل نکال لاتا تھا والدین کا ویل آف ہونا انہیں اچھی کلاس میں فٹ کرتا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی یہ عجیب سی ڈیفینیشن ہے اچھے والدین کی یہ کہتے ساتھ ہی کلسوم نے اس کے ہاتھ سے سگرٹ کی ڈبیا بھی پکڑ لی ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے زندگی میں جب اس کی اکل اپنی جگہ سے کھسکتی ہے کسی کی جلدی اپنی جگہ آ جاتی ہے کسی کی دیر سے اور کچھ لوگ ساری زندگی کھسکی ہوئی اکل کے ساتھ جیتے ہیں یہ انسان نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کو کس انداز سے گزارنا ہے ہر انسان زندگی گزارتا ہے زندگی کے گزرے خوشی غمی کے لمحوں میں سے تجربات اکٹھے کرتا ہے کلسوم کی گزری زندگی کا تجربہ اس کے الفاظ کی گہرائی سے ظاہر تھا موسیقی